سورہ فاتحہ شریف آمین آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نذیب لا مانعہ لحکم مین ولا ناقضہ لگدائے وصلاة وسلام علی سید الانبیائی وسند الاولیائی و احبابه المعاردین لئہدائی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آخَذٍ بِالْرِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ صَدَقَ اللَّهُ لَعَزِّينَ نبی حریرہ ترضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فُدِّلتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِدْ اُوْتِتُ جُوَامِ الْقَلِقِ وَنُسِدُ بِالْرُوفِ وَأُحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمْ وَأُرْسِلْتُ الْعَلَى الْخَلْقِ كَافَةً وَجُوِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ تَهُورًا وَمَسْجِدًا وَخُطِمًا بِيَا النَّبِيُّونَ او کما قال رواح البخاری ومسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسِلْهُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَاةُ سَلَاةُ وَسَلَاةُ وَسَلَاةُ سَلَاةُ وَسَلَاةُ مُجْدَئِ نَامَتِ حَقُلْ سَلَاةُ وَسَلَاةُ سُلْطَانُ الْخُطَبَى مَعْمِدُ الْحُقْرَا مَعْمِدُ الْحُقْرَا اینَہِ دِدَا آواز کتھوں لیا ہوں میں ایک وصور اپنے ایک مریدیں کر گیا برابر جنہی تقریر ہو رہی تھا میں پولوں لگے ہمیں کہا یارے بڑا کوئی سریلا بندہ تقریر پہ کر دیا کون ہے انہاں کہا جی آسی سا اچھا ٹیم سی یاراندھو چیر سناڑ دو پہلے گل سناڑ لگے اچھا میں آگے ٹر گیا پر اوراندھو کہ میں تو زیادہ تو زیادہ زور مار کے میرے انہاں حالت ہی نہیں بولن بھالن یاران بجے میں سبہ یاران بجے ایک پروگرام پڑھا باران بجے دوسری جگہ آزری دیتی ایک بجے تیسری جگہ آزری دیتی ڈیڑ بجے وہ تم مڑ کے میں جدوں وہ سنگیدیں کارا ہے نا مریدیں آسی صاحب دبیان جاری اللہ دی قسم وہ میں نے وہ ساتھی کو بولا اللہ پاک نے کسی کسی کو فن بخشا ہوتا ہے لے کلے فن نن رجال لن آر فن دے الادہ الادہ بندے نے یہ اس ٹیمیراتی بندیاں نو جگانے دا فن اللہ نے انہی دے متھے تیسیر آ رکھیا ہے تو یہ مجھے آج جو بیان کر رہے تھے نا تمہیں پچھے بیعہ کے یاد پہ کردہ ساں حضرت حسن بسری پاک یہ اسلام میں حضرت امام حسن بسری کا ایک حال تھا کہ حضرت مولا علی کے فیض کے صدقے میں حضرت حسن بسری کو وہ قوت نصیب ہو گئی تھی بیان میں کہ آپ چھے چھے گھنٹے مسلسل گفتگوں کرتے تھے اور ان چھے گھنٹوں میں ایک بندہ ایسے پاؤں بھی اٹھا کر ادھر نہیں رکھتا تھا سارے فنہ ہوتے تھے عشق مصطفہ میں ادھر بیان ختم ہوتا تھا ادھر بندے سارے اولیاء ہوا کرتے تھے تو میں اب ان جیسا وہ آواز تلہ جائے تھے نہیں میں دو ترے گھرنا ہی کرنے ہی ہیں زیادہ بیان نہیں کرنا ہی بلکل ٹنشن نہیں لینا لمبا بیان مگر میں یہ چونکہ یہاں بیان آج وہ ختم نبوت کا ہے کانفرنس رکھی گئی ہے نا یہی ہے نا اسی کی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا لیکن ابتدا میں نے آلہ حضرت بریلوی کے شعر سے کیا سارے ہوں اپنا اپنا ایک فنہ تو میں ہوں نہیں یہ کہہ ہے نصیب وہ جڑا مینو فن نصیب ہے وہ ہے عشق مصطفہ وہ ہے بس گل ساری سرکار دی ہم نے آلہ حضرت بریلوی کو چوز اس لیے کیا ہے سلیکٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ دیکھے تو اس کے مصطفہ میں دیکھتا ہے یہ بولے تو اس کے مصطفہ میں بولتا ہے یہ سنے تو اس کے مصطفہ میں سنتا ہے یہ رکھے تو اس کے مصطفہ میں لکھتا ہے جسے دو کر مار دے تو پتر سے بھی آواز آتی ہے لپیک 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 تاج نعرے ختم نبوت تاج نعرے ختم نبوت کتنے زور سے اس نعرے کا جواب دے کہ اگر کوئی کانیانی ہو بھی محلے میں یا سن بھی رہا ہوں تو خودی ٹٹی نکل جائے شنوار بھی اینڈی پولو تاج نعرے ختم نبوت سندہ حبار سندہ حبار جتنا سینے مجھ دو اور ایک گال سن لو پہلے میری کھلوتے رہو کھلوتے ایک گال سنو اے زور کس کے لیے ہے بولو کس کے لیے قبلہ غریب نواز و زبان کس کے لیے ہے اکھ کس کے لیے ہے جسم کس کے لیے ہے شان کس کے لیے ہے ایمان کس کے لیے ہے اور قرآن کس کے لیے ہے اور الرحمان کس کے لیے ہے پھر بولو زوردہ تاج دارے ختم نبوت زندہ بار تاج دارے ختم نبوت زندہ بار زندہ بار تاج دارے ختم نبوت زندہ بار تاج دارے ختم نبوت زندہ بار زندہ بار اے قسم رب دی ہے ایسا اے جگہ کم کیتے ہیں ایسے نال تو کچھ ہے پوچھ دی نہیں ہو بیلیوں بندے دیں اللہ باتے حضور دیں نا ادھر توجھو 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 خدا کی قسم آل آدھر بریل بھی فرماتے ہیں وہی آنکھ ان کا جو مو تکے قبل آسی صاحب وہی آنکھ ان کا جو مو تکے بس وہی لب جو میں وہ ہوں ناعت کے ہم دوسری کوئی بات جانتے ہی نہیں ہیں ہم نے کوئی سننی بھی نہیں ہے ہم نے کچھ کہنا بھی نہیں ہے خدا کی قسم ہم نے کوئی اور جاننے کی کوئی سنگل نہیں بس ہماری یہی علم ہے ہمارا یہی عشق ہے ہمارا یہی ایمان ہے ہمارا یہی دین ہے ہمارا یہ لب ہمارے ہوں نام مصطفیٰ کا آنکھ ہماری ہو حکومتِ خضرہ ہو آلہ حضرت نے فرماتے ہیں وہی آنکھ وہی آنکھ جن کے لئے قبل آسی صاحب نے فرمایا حضور نے فرمایا میں اس گلتے بھی راضی نہ بخش دے حضور الرب نے فرمایا میں تو شبارش کری میں بخش دے ساں چناب دی برگاہ بچھائیں گھوڑیاں تیاتھ راکی عرض کراؤں بخشش تو نہیں تھی کرا لئیے اہہہہہہہہ ہوں ہی ہو یہ اوہ کرتے غالی صرف غالی صرف دکھایا جائے گا مثلا تو انہوں اندر دفتر بھی جبا کے وزیرِ cafe تولی فائل کے دستکار مارے تقرنے دوباد آکے پر چودہ گست کو آ جانا تو وہاں یہ فائل پڑھتے سنا دیں گے مہراج کی رات کو ورمایا امت بخش دی ہے رس کیامت کے دن آجانا تم سجدہ کر دینا ہم کہیں گے اوٹھ پھر اوٹھ جانا ہم کہیں گے بخشوانا تو تُو کہتا جانا رب سکتا پہنے بولو جیتے رہے ہیں بے لبے اور صرف صرف میری جان پر بھی قربان آپ پر بھی قربان آپ پر بھی قربان رزوی بھائی پر بھی قربان قبلہ پر بھی قربان اے صرف ایک وچ راز ہے اے کیے دب کے بولو کیے اچھا بولو کیے اے سیدہ اے میں آپ فیرتھگر کیا دوں اے میں وہ گلت اسنا ہوں ہوں جی گل ساری سرکار دی اے گلت پترہ میں بابے خادم رزمی دے مو دے آنکھی میں آنکھیا بابا خادم رزمی صاحب تو سنگلی گلی آ دی گل میں چہورے میں نو سارا پتہ ہے گل ساری سرکار دی بابا دے ہاں بچیا گلت سرکار دی گل سننا 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 مقابی ہے یارہ کے بھی گل بس پندرہ بھی منٹ تک سن لو اے وہ یہ تو مائی صاحبہ نو سیدہ خاتنے جانب ہے ہے اے بچوں اے نا کچھ نہ آکھو کچھ نہ آکھو کچھ نہ آکھو نا ایک دیجے نل پیار کرنا ہے اے انہوں نے نہیں سنیا جی سنوں پیار واسطہ بنایا گیا بابا کچھ نہ آکھو خالی گل سنو میری اچھا دو جی نوٹا نو چھاڑ دیو اے در اے در اے در پیچھے اوہ نا تکن دیو اے در اوہ نو ٹھیک ہے اوکے لاؤ یہ نوٹ کر دے سارے یہ منگنت جیڑا بندہ دن پچھ کرک لیاوے انہوں موت ہی مانتے نہ ہو یہ پیسے بھی انہوں نے دیو دے دے کے انہوں نے سائیں دا نا سناؤ چلے ہوئے ہم تو شاہی کوئی نہیں ہے رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں میرے ہاتھ رکھاؤ جنہوں قرآن تھے اولیاء کاملین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بندے سے کہتے تھے سرکار دا نا لے تو جے پہ جو کٹ کٹ کے اشرفیاں تھے ہی جاندے سن تا فرماندے سن تسی سنو چلانا سمجھو ساڑے دل بھی جو وست ہے جیدے نالین دا مل ساری کائیان خون بولو حق محمد حق محمد حق محمد اور میں او بچیاں مامی میں علماء علماء یہاں یہاں میرے بھائی آسی صاحب بھی جلوہ کر رہے ہیں علماء بھی جلوہ کر رہے ہیں ہنے پچھے تک کہ میں سارے انوادہ ہوں آپ کو پتہ ہیں صاحبہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے سنو تاں میں تنکیہ چھڑ پیسے ہنے پترا پتہ ہے کیا ہے اور سن سکتے ہیں بچیا کہ دن بچہ کری آنے ابن سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا کل تول عبیدت اندر آمن شاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصابنا اومن کے بلے انس اومن کے بلے آلِ انس فقالا عبیدتو یا سری لان تکونا اندی شارت منہ احبہ علیہ من الدنیا ومافیہ جدہ سینے میں جائز ہونا کھو سبان اللہ اے سارے سنگیب کو کہہ دیو سبان اللہ اور جوڑ دے اے سکال دے اکھو سبان اللہ آجی نہیں نہیں بیٹری ڈاؤن سلنا تے چل دے ہو سلوں پر چل دے ہو بیٹری ڈاؤن ہو گئی جے بولو پھر آر دیئے نہ پار دیئے کال ساری سرکار دیئے تھوڑے جب میں ایک دور کرو گئی نہ دیئے ہوا سننی ہے آر دیئے نہ پار دیئے کال ساری سرکار دیئے دو دیئے نہ چار دیئے کال ساری سرکار دیئے تیر دیئے نہ کال ساری سرکار دیئے آج اللہ جی ان سنو ہو نوجوانہ میرے حال تک ابن سری نے فرمایا جی سنو 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 خدا بزرگ و پرترک عزت کی قسم اگر یہ حدیث شریف سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کو تو مسلمانوں کی روح لے جائے موت پر عشق رسول نہیں نکال سکتی اوہ بینیوں میرے کلیجے دے اور تکڑے ہو تو میری آنکھا دے اور تارے ہو وہ بھی کوئی کلمہ گوہ ہے حضور کے نام پر پھڑک نہ پیدا ہو قربان جاؤں میں ان پر انہوں نے وہ بات سنائی انہوں نے یہ جو حدیث شریف سنائی انہوں نے پہلے جیسے ہی میں آیا تھا جو آپ بیان فرما رہے تھے اس حریص کے راوی کا نام بھی امام حسین ابن علی ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی جبریلو علیہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علن نبی جوم وفاتے ہی حضور کے مثال کے وقت حضرت جبریلہ کر بیٹھے وقال جبریلو یا رسول اللہ کئی فتح جدو کا وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم و مکروبہ تہے کرنا سننے تو بعد بھی جس جڑے میں غیرت نہ بڑھ کے حضور دے نہ تے جڑا کنگڑو پا کے موچ کنگڑیاں پا کے بیٹھا رہوے امیس پرسی دے پیچھے بیٹھ کے قسم قرآن دی پوچھنا اور اس بھی گلو ہنج کلر جا رہے ہیں آپ تو ادھر دیکھ رہے تھے نا قسم خدا کی میں پیچھے مچلتا رہا ہوں اور مچلتا اس لیے رہا ہوں کہ آسی نہیں بیان کر رہا اس لیے نہیں مچلتا رہا اس لیے مچلتا رہا ہوں کہ زبان ان کی ہے اور تاریم میرے محمد کی اس لیے میں پیچھے مچلتا رہا ہوں انہوں نے بات کیا کی دیکھا انسوڑ کے بھی بندے قیرت نہ پھڑ کے کہ حضور علیہ السلام نے پوچھے آن کہ کیفتاجے دو کا یا رسول کیتوانو یا حضور کہ محسوس کر دے ہو کہ عمد کا غم کھائی جاتا ہے غم اوہ بھائی حضور کو غم کھائے ہمارا تو بچھو کرنا جی امان داری نظر نظر دے ہوئے کوئی شہ یاد رہنے بولو 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 اچھا بولو تو سرکار نظر دے ہوئے سنو یاد پہ کریں سنو یاد کر دیں مغموع مغلوع اتنے بچ پوئے تھے ہوئی دستر جبرین نے ارز کی یار سلط دستر کے فرمایا جا نا آئے جبرین کنڈا کھولو ہر ایک کو مجسر نہیں اس در کی مولا بھی اوہ اس در کا تو کنڈا کھولنے والا بھی جبرین امی ہے جا جبرین امی نے کنڈا کھولے آئے ارز کی تھی ہاظا ملک الموت یستاز انو کا مستازن علا آدمی کن کبل اولا یستازن علا آدمی کن بعد فرمایا سونیاں اے احمل کلموت تتہیں تو پہلے سونیاں کسے کلو اجازت لئی نہیں تتہیں تو بعد کہیں کلو لئی نہیں آجا تیرا کیا گو سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا سینے دے زورن سبحان اللہ سبحان اللہ میں قرآن کے ہاتھ رکھے دا چہرہ بندہ دو دی شان سن کے خوش ہو جائے چہرہ نکھر جائے میں اہنا کانا لدیس پڑھ گئے سائیاں فرمایا چہرہ امتی میرا میری شان سن کر مسکرا پڑھے اور چہرہ کل اٹھے میرا رب مجھے کہتا ہے مصطفیٰ پیارے میں تیرا رب بھی نہیں جیونو جنت دے پیچھ پا کامنا کاتے اے بھدو اے در سوڑو یاد سوڑا سوڑا پترا اے اے چھوڑو اے مرزا چھوڑو اے نو غلام آمد میں آدھائی نا اے چھوڑو کتھے کتھے میرے مصطفیٰ دینا نے کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے آ رہی کہاں یہ چھوڑو اور کہاں وہ سرکار کی نالین رب کعبہ کی قسم ہے وہ بینی ہو شیخ محقق نے لکھا ہے محقق علال اطلاق میں وہ فرماتے ہیں ہنج تلپے ہنج تلپے تلپے تو حضور نے فرمایا کیوں تلپتا ہے تو عرض کرتا ہے تجھ پر درود ہو مدت ہوئی ہے تیری نالین کا بھو سالینے کے لئے ہون کہہ دونا نعرہِ رسال نعرہِ رسال دونوں آت کھڑے سول اللہ لبے 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 سنو اے اے آل اے آل اے آل اے آل دل بھی جس کی حاضر دل بھی حاضر ہو تو جان بھی حاضر ہو تو زمان تو ضروری ہلتی ہو دیوستر آقا تیری شان کی حاضر دل جان اس کا حاضر ہے جنہی زمان بھی حاضر ہوئے آقا تیری شان کی حاضر آقا تیری شان کی حاضر اون بہ جا مڑے آسو انہاں گیا تو اڑے تو پہلے کہیں گلوچادل نہیں نہیں تو بعد بچ قبلہ حاسی صاحب اوہ حضور نے فرمایا آمان دے انہوں اندر تجری گالوں تو سنو سنائی نا میرا چسکا میں آکھ ہے نا لے کلے پھنے نرے جالوں تو سنکر لے پیٹھے ہو رہا تو انہوں میں گڑی بچ گال سنکر ساں انجھی تو انہوں کسے اوہیں کہا دیتا ابھی بابا ساگت باوتا ہے بابا اتنا نرم ہے نا نو کچھو کتنا نرم ہے اتنا نرم مکھڑ بھی نہیں جتنا بابا نرم ہے صرف ایک ہالی بس رنگ ہے چونکہ میں وہاں ہی کلندری نا بو علی شاہ کلندر میرے دادا مرشد ہے نا تو اس پاک میرے آقا و مولا ہے نا تو وہ ذرا تھوڑا جا ہے سلسلہ پاکی تو جناب قسم خدا دیت تو جب وہ میرے پانچ منٹ تو ستا گھوئی روئی بھی اتنی نرم نہیں جتنا اے ملنگ نرم ہے بس وہ میں جناب کی خدمت میں کلیاں بیسا دفر چلتے جدوں کلیاں بوا گیا نا پھر اینا نو میں او گل دسا لے کلنے فنن نالے خوندرہ اے میرا تکلو او دو میں تکلو اے ہونہ حالی ہے رنگ تکلو میرے کلے کے کے تکلو اس حدیث شریف میں حضرت امام حسین جس کے غراب ہی ہے کہتے ہیں جبری آگے کہاں کیا ملک الموت میں وہ سنو وہ جملہ سنو جملہ سینیاں سینیاں نو حضر رکھو دلہ نو حضر رکھو جب وہ آئے نا انہیں سلام عرض کیتا حضور کیا تیرے تھے سلام حضور نے فرمی کجھ رہے ہیں جی ٹٹی سے بھی نکل لیں جس کو بار نہ دے وے تکرے وہ باتیں اے مرزا ٹٹیچ مریا ہے پتہ ہے تو انہوں پتہ ہے جنو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرو اور آتھا لے کرو جنہ نہیں ہاتھ کھڑا کیتا ہے تو سنہ حضور دی شواہد دا ہوتھے حق تو منگو گے کن کھول کے سن لو تو آڈیا نمازت رومی افزلے حضور دی گستاغ مند کے رکھنا چلے ہو کیے ہو گیا تو انہوں ہاتھ کھڑا کر کے بولو مرزا کہاں مرآ سارے بولو چٹی کھانے میں کہاں مرآ پھر بولو کہاں مرآ اور چلے ہو تو انہوں کے اللہ پتہ ہو نہیں میں چاہیے دیا اور کن کھول کے سنو حالی حضور پریلوی نے یہ بات لکھی ہے پتہ بھائے رسویہ میں فرمایا قسم ہے مجھے میرے رب کی فرمایا کوئی ریاضت بندے کو وہاں تک نہیں لے جاتی جہاں تک نبی کے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ لے جاتا ہے ہونہ کو نعرہِ رسال نعرہِ رسال میں ادھروں سنگیہ نو پیرہ میں سرگون ہوں ادھر حضر جان کے گل کرنے لگاں کہ بھلا اے پیر میر علی شاہ صاحب جتنا ہمہمہ ہے کتن تنہ ہے وہ نیرہ بلایت کا نہیں ہے یہ سن لیں سارے نیری بلایت کا ہمہمہ نہیں ہے اس میں راز ہے پیچھے یہ مرزے کے مقابلے میں سارے پیروں نے کہا تھا 99 فیصل پیرہ جا کے مشورہ دیتا ہے حضرت میر علی شاہ صاحب تم کیوں بات کر رہے ہیں تم کوئی فقیر دھڑے ہی ہو اے ہی رولا ہے انہاں گیا فقیرہ دھا کیا کام ہے تپیر میر علی شاہ صاحب نے برمایا میں ایسی فقیری پر لعنت بچتا ہوں کہ حضور کا دشمن دندناتا پھرے اور میں لوگوں سے ہاتھ چمواتا رہوں نظرانے لیتا رہوں خدا کی قسم ادھر سننا جی اسی روز رات کو نبی پاک نے میر علی کی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا اوہ پترا میرا کے لیے جا تھنڈا کر دیتا ہی ہونہ آنکھوں ہونہ ایک گل بن دیئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قربان میں آپ پر اے تمچو 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 میرے کلیجے کے ٹکڑو جیڑا جملہ کہاں یہ مرزا کہاں میرے آقاں ہے؟ اجید میرے بچیوں قسم واللہ باللہ تلہ وقت بھی چکا ہو گیا ہے میں تو انسنو ہوں تو اڈک لیجے پھٹر کہ صحابہ پاک دا عقیدہ کی ہے حضور دے بارے پر پہلے حدیث شریف سنو ایک جملہ سن لو حضور نے فرمایا جی کدھر ہیں قائن اللہ تعالی ارسلنی علیکہ ان اتیقہ کہا یا رسول اللہ اللہ میں نو تو اڈے کل پیجیت تو اڈی اطاعت وستے روح کا ڈن نہیں وہ سنو 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 روح کا ڈن کہا میرے رب نے مجھے بھیجائے ان اتیقہ کہ آپ کی اطاعت کروں جے تو ساں حکم دے سو تو تاں روح کا بس کر سو جے حکم نہ دے سو تو مڑ کے پچھے جا ساں آزر رہنا بھائی سیار کوڑ بلو چک والو حضور نے فرمایا آتا والو ذالے کا تیرے میں چتنی عمت ہے آتا والو ذالے کا یہ کر سکتا ہے جو ہی جبریلِ امینِ تکیہ نا سانیاں دیتا ہے اور بدلے تا سانیاں دا رنگ بدلے تیرے رمض شناس تے رمض شناس ہوندہ ہے نا اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں ابھی گاڑی میں جب کسی کو گسا انہیں لگتا ہوں نا تھوڑا سا پہ یار یہ غلط کام کیا یہاں سے گاڑی یوسف شایف میں بولنے لگوں گھٹر نقلت ہمارے آئی تو وہ فٹو فٹ میرا وہ جانی بھی بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں مرید ہے وہ فٹو فٹ میرے پیر میں دبان دا ہے ہاتھ میں چپ ہو جاتا ہوں تجھے رمض شناس ہوتے ہیں وہ تھنڈا کرنا جان دیننا تجھے دو حضور نے ہنچ کی تنا تا بالوزار ایک کڑلے سے میری روح ایک دم جبری لگے ہوئے انہیں آگے آؤں میں جان قربان کرنا سونیاں اور روح کے ڈنگڈانا لا مسئلہ ہی نہیں ان اللہ تعالیٰ قدشتہ کا علاہ لکھائے کا رب آپ کے مکڑے کا دیدار کرنا چاہتا ہے بے لیو اے جیڑی انہیں گال سنائینا تمہیں پیچھے مچھلتا تاہا رہا اور انہیں انہیں دے رنگ انہیں دے اپنے وہ رنگ میرے گل نہیں وہ اللہ پاک انہوں لہن دودی بچوں ایک فیض اطاف فرمایا جڑا صاحبی سونی آواز میں گال کر دیسینا حضور فرمان دیسا نے اس کو وہ فیض ملا ہے ان کو وہ فیض نصیب ہے اور اللہ پاک انہوں کا سایہ اللہ سنت پر تادیر سلامت رکھے انہیں سیدوں کا سایہ تادیر سلامت رکھے حدیث کا ترجمہ میری اجازت میں اجازت دے دوں گا آپ کو تو آپ مجھے دے دینا بس اے سون لو میں سویرے دس بجے ہریپوری بھی جانا ہے میرے کلیجے دیا اکھان دیا تاریا تو میں نوگر الیکپٹر لے دے رزوی اچھا دے اے رمش ناز بہت الیکپٹر تو سنگی نوگ لے دے چوتھے دیڑے لاؤ جی فرمایا حضرت عزرت 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 سیری نے کہا ابن سیری نے کہا کہا میرے پاس عزور علیہ السلام کے بال مبارک کتنے بال ہیں کتنے بال اے ہنج کرو نا اے پھر سمجھ گئے فرمایا ہنجھ گئے اتنے بال نہیں میرے پر عزرت عبیدہ نے کہا سنیوں نے کہا ہنہے عزور کے اتنے بال انہا کہا خدا دی قسم ہے تو کتھوں لیں انہا گیا میں لیں انس پاک کھولوں یا انہوں نے قبیلے کھولوں تو لے کے جنے وہ میرا اپنا اندازہ ایک بیان کرنے دا آسی صاحب جی طرح یعنی انہوں دا رنگ سوڑے ہیں آواز اللہ تو میرا درہ اپنا ایک کلندرہ اللہ معاملہ ہے انہا انہا کتھوں لیںن وال وہ حضرت انس بن مالک کنگا لے کے پیش ہوئے کہ کہ لے کے آلان کے عزور کو شاہ جی کنگا منگا کرنے کی ضرورت اچھا بولو کنگا کرے میرے جہاں پراغنڈا پالا آلان عزور نو کنگے دی آجت آئے ہو نو کنگے دی آجت کہ آئے ہوئے جیڑا دنیا تے جلوہ گار ہوئے آوے رب نے اپنے دستے قدرت نل کنگا کیتا ہو آلان آلان عزور پریل بی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شانہ ہے پنجائے قدرت فارسی میں شانہ کہتے ہیں شانہ کہتے ہیں کنگے کو کیا کہتے ہیں بولو اچھا بولو فارسی میں شانے کو کیا کہتے ہیں کنگات کنگی کو کیا کہتے ہیں شانہ ہے پنجائے قدرت شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نشاہ کیسے آتھوں نشاہ سوارے سوارے تمہارے گیسے سوارے 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 پنجائے سوارے پیش کردیں حضور انس پاک دا دل رکھن وستے کنگے نو اتھے رکھ دن کنگا بھیک مانگتا ہے حضور کے سر سے بھیک مانگتا ہے یا رسول اللہ ایک دو وال میں عطا فرماؤ حضور کنگے نو وال دن دن کنگا اپنے سینے نللال انس پاک دے ہاتھ کنگا انس پاک بھرماتے ہیں تیرے سینے سے بڑھ کر میرے سینے میں تڑپ کنگے میں سے بال انس لے لیتے ہیں انس پاک سے بال آگے چلتے ہیں ابن سینی لیے گال سن کے اپیدہ بھرماؤ دن گال سن پہ لیا تیرے کل نے اتنے وال قسم میں رب دی جے اگر انا والا ایک وال مینو مل جائے تو کوئی مجھے کہے کہ تجھے پوری دنیا دیتے ہیں یہ بال ہمیں دے تو میں پوری دنیا کو ٹھوکر مارتا ہوں بال مصطبیٰ کو کلے جیسے لگاتا ان بولو نعرہ رسال نعرہ رسال تو حضور حضور کے بعد اسی لئے نبی کی کوئی آجت نہیں ہے حضور کے پلے کا کوئی ہے ہی نہیں وہ نماز شیئر شروع کی تحسی وہ نہ سنا دیں بس وہ ختم کلام ختم جی مجد رامت حق ترز میری بے ترزی جی ماف کر بے سوری جی مجد رامت حق مرابا آتش دو زخل سے بچانے والے جتنے اللہ نے بیجے ہے نبی دنیا میں تیری آمد کی خبر سب سنانے ایمان تیری آمد مجھ سے ناشاد کو پوچھا دے آمد ایمان تک میرے خالق میرے بچڑوں کے ملانے وانے آمد اللہ پاک اپنے مابون کے صدق ہمیں اپنا عشق آف رو میں بیٹھے رہنا شکریہ کرن دینا میں جتنے حضرات میں پروگرام ان کا ہوں میں گناہ دار اصل میں یہ اس لیے میں سناتا رہا ہوں یہ شیر پہلے بھی ابھی ہمارے ذرا ساتھی ذرا سخت ہے میں کہا تم تھوڑی نرمی کرنی چاہیے بالخصوص اہل سنت پر نرمی کرنی چاہیے حضور کی رحمت کے بارے میں جو حدیث میرے سینے میں سنائی نہیں ہمیں نرمی کرنی چاہیے ان کا ہوں میں گناہ دار وہ میرے شاف ہے ان کا ہوں میں گناہ دار وہ میرے شاف اتنی اتنی نصفت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اللہ شکریہ ہیس پہ سے جتنے علماء آپ دا شکریہ اندلیب چمنستان مرتضی آپ کا بڑا شکریہ ایک عدد لیلی کپٹر میرے وسطے جلدی نہ ٹونڈ میرا پتھر وما علیہنہ البلاہ بڑی چوندی آپ سبادر مصطفیٰ دے جا کے قوید رو دو سلام میرا سلام میرا نبی دیکھتے مار جیسے جھکا کے قوید رو دا سلام میرا سلام میرا سلام میرا سلام میرا سلام میرا طوال کے بھول ساسم جاں جالے آدا جاں جالی آدا جاں جارا جاں 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 جالی آدا جاں رو دا سلام میں بھی دا سلامciónدینا سلام میرا کبید رو دو سلام میرا سلام میرا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ مبارک وآلہ ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرات حسن وکنہ عذاب اللہ وکنہ عذاب القبر وکنہ عذاب الحشر وکنہ عذاب المیزان اللہم آئننا علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک میرے مولا محفل پاک ہوئی قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تیرہ تیرے محبوب کا پیاروں کا ذکر ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے یا اللہ جس جس نے جانی مالی بدنی حصہ ڈالا تو بھی جانتا ہے درے محبوب بھی جانتے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ اور عزتیں عطا فرما یا اللہ علماء حق تشریف لائن کا آن آئے اس پورے علاقے کے لئے قرآن برکتے عطا فرما سنہ خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل جل کی آئے اُش شاکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کمال ہمارا نہیں یقین ہمارا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں اپنے محبوب کی محبت میں چاند لمحات گزانے کی توفیق عطا فرمائے فرمایے یا اللہ جس جس نے محفل پاک سے جائی بچ صاحب نے اور جنوں جن ساتھیوں نے یا اللہ سب کو خیر و برکتے عطا فرما یا اللہ سب کو عجر عظیم نصیب فرما جتنے بھی علماء حق تشریف لائے سناخان مصطفیہ اس شاکر رسول اس پورے علاقے کے لئے کارو برکتے عطا فرما یا اللہ محفل پاک کے صدقے جتنے بھی اہل محفل میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفایں عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفایں عطا فرما یا اللہ جو جو بھی جو حاجت لے کی آیا دل میں یا اللہ وہ ساری حاجات پوری عطا فرما یا اللہ اہل محفل میں جتنے بے اولاد ہیں اپنے محبوب کے حسن کا صدقہ نیک اولاد اتا فرما آشک رسول اولاد اتا فرما فاللہ خیر حافظا وہو آرحم الراہمین یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کے چاہنے والوں کی وفاداروں کی خدمتگاروں کی حفاظت فرما یا اللہ جو اسلام کے مخالف ہیں ملک پاکستان کے مخالف ہیں ان سے ملک و پاک فرما فاللہ خیر حافظا وہو آرحم الراہمین ربنا و لا تحملنا ما لا توقع لنا به وافؤنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین صل اللہ تعالی على رسول خیر خلقه محمد معالی واسخابہ برحمتک